کی بتایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دیس میں آزادی ایسے ہی آگئی لیکن بتایا پرمیس روتا ہوں اس دیس میں آزادی لانے کے لیے کسی عورت کا سوہاگ نہیں رہا کسی ماں کا بیٹا نہیں رہا کسی بہن کا بھائی نہیں رہا ساتھ لاکھ بتیس جار چہ سو اسی نوجوانوں نے بلیدان دیا جب جا کے دیس میں آزادی آئی ایسے ہی آزادی نہیں آئی اس دیس میں آزادی لانے کے لیے ایسے ایسے ویر اپنی جان دے کر گئے کیسے اس دیس کو آزاد کر آیا آئیے سنتے ہیں اس راگنی کے مادم سے پھرے بھارت دیس ہمارے کی آج جگ میں اچھی شان ہے بھارت دیس ہمارے کی آج جگ میں اچھی شان ہے کن کی بدولت انویروں کی بدولت ہیرے نت مستق ہے نت مستق ہے انویروں کو جن کا یہ پلیدان ہے بھارت دیس ہمارے کی آج جگ میں اچھی شان ہے بھارت دیس ہمارے کی آج جگ میں اچھی شان ہے کہا کہ بھارت دیس ہمارے کی آج جگ میں اچھی شان ہے اور نت مستق ہے انویروں کو جن کا یہ پلیدان ہے کہ شمن سے اچھا کوئی نہیں اور اس سے گگن سے اچھا کوئی نہیں کہ شمن سے اچھا کوئی نہیں اور اس سے گگن سے اچھا کوئی نہیں سچ بوجھو تو میرے دوستوں میرے وطن سے اچھا کوئی نہیں میرے وطن سے اچھا کوئی نہیں پہلی لائنوں میں کبھی نے کیا بتایا سن سیتالی سر سے پہلے یہ سن سیتالی سر سے پہلے یہ دیس گولام ہمارا تھا آجادی کا ویگھل بجھایا وہ ویر بغت سنگ پیارو تھا دیسی آجاد کراوان خاتر گل میں پھندہ ڈارا تھا دیسی آجاد کراوان نے واقعے پھاسی کا پھندہ ڈارا تھا وہ ہند کا ایک ہند کا ایک ستارہ تھا بھارت دیس ہمارے کیا جائے جگ میں اونچی شان ہے موسیقی 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 بتایا کہ اس دیش کے لیے پہلے بھی نوجوانوں نے اپنا بلیدان دی اپنی سہادت دی اور آج بھی اس دیش کے لیے نوجوان اپنا بلیدان اپنی سہادت دے کر جاتے لیکن ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ سبی سے کہ کیا یہ دیش انہی کا ہے جو یدوں میں مر جاتے ہیں کہ کیا یہ دیش انہی کا ہے جو یدوں میں مر جاتے ہیں اپڑا لہو بہاکرٹی کا سرحد پر کر جاتے ہیں ارے ایسا ید وطن کی خاطر سب کو لڑنا پڑتا ہے اور سنکٹ کی گھڑیوں میں سب کو سینک بننا پڑتا ہے کہ گھاس پھوس کی روٹی کھا کر مہارانہ نہیں لڑے تھے کیا کہ گھاس پھوس کی روٹی کھا کر مہارانہ نہیں لڑے تھے کیا بندہ پی راگی کے تن پر وہ ہاتھ ہی نہیں چڑے تھے کیا ارے جھاسی کی رانی لڑ کر رج دھانی تڑوا دیتی ہے جہاں پننا دھائے وفاداری میں بیٹا کٹوا دیتی ہے یہ ساری گھٹنا سورج کی لالی میں رکھ دیتی ہے یہ ساری گھٹنا سورج کی لالی میں رکھ دیتی ہے اور یہ بارت دیش وہ مہان دیش ہے جہاں ہاڑی رانی سش کاٹ کر تھالی میں رکھ دیتی ہے ایسے ایسی ویرانہ ہوئی ایسے ایسے ویر ہوئے جنہوں نے ہستی ہستے دیش پہ اپنا پلیدان دے دیا کس طرح سے کیا لکھا دوسری لائنوں میں ہر تلک گو کھلے چندر شکھر تلک گو کھلے چندر شکھرے کر لو یاد کہانی مہارانہ پر تاپ سیوادھی وہ جھاسی والی رانی گوویند سکھ کے گوویند سنگھ کے بچوں کی تم یاد کرو کڑوانی دیش کے ایوپر ارپن کر گے بالی امری اسی یاڑی بھارت دیش ہمارے کی اجر جگنے اونچی شانے ہیں موسیقی اس بھارت دیش کے ہر نوجوان کا یہ سپنا تھا ہر نوجوان کا یہ مقصد یہ ارادہ تھا کہ آزادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے اور سہیدوں کی قربانی بدنام نہیں ہونے دیں گے کہ آزادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے اور سہیدوں کی قربانی بدنام نہیں ہونے دیں گے اور جب تک بچی ہے ایک بھی بوندگرم لہو کی ہمارے سینے میں جب تک بھارت ماں کے آچل کو نیلام نہیں ہونے دیں گے تیسری لائنوں میں کن ویرو کے بارے میں جھکر کیا کہ بتایا ہرے ہوئے مہتھما باندھی جس نے ہوئے مہتھما باندھی جس نے دیش سے سنکٹ ٹلا دیا اے ہنسا کا نعرہ دے کے دیش سے دسمن ہلا دیا چھوہا چھات ختم کری کے سب کو ایک جگہ جلو پیا دیا جب ہری لال نہروں نے ہند میں سانتی کا دیپک جڑا دیا جب ہری لال نہروں نے ہند میں سانتی کا دیپک جڑا دیا پھر سب کو سب سے سب کو سب سے ملا دیا یہ کرتا ہی ایک مہان ہے بارت دیش ہمارے کی وز میرا اچھی شانے ہیں ہو 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 ہاں 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 پندی جگن ناج ہی نہیں کیا اور کیا بتایا بلا ہی رے بیس سوٹری بیس سوٹری کاری کرم کی بیس سوٹری کاری کرم کی جب بھارت نے شروعات کی بھارت آگے کافی بڑ گیا ترقی دن اور رات کی سب ہی تر ہے خوشحال دیسی اور نئی نئی کرمات کی اب دیان لگا کے خود ہی دیکھو کمی نہیں کسی بات کی آج دیس کی خطر جگنات کی یہ بھارت مہاجر جان ہے بھارت دیس ہمارے کی اجر جگ میں اچھی جان ہے بھارت دیس ہمارے کی اجر جگ میں اچھی جان ہے بھارت دیس ہمارے کی اجر جگ میں اچھی جان ہے بھارت دیس ہمارے کی اجر جگ میں اچھی جان ہے